اسلام علیکم آدھاب میں ہوں سانیا نونسٹوپ25 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اب آئیے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ تالیبان کو باقاعدہ تسلیم کرنے پر قوار کرنے کے بجائے موجودہ مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے وزید خطر کا کہنا ہے کہ تالیبان کو الگ تھلک رکھنے سے افغانستان کے حالات مزید قراب ہو سکتی ہیں امریکی سردر جو بائیڈر نے کہا کہ افغانستان میں جنگ امریکہ کے مقات میں نہیں تھی جسے بہت اڑ سے پہلے قبل بند ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ انقلاء کا فیصلہ انہی کا فیصلہ ہے اور درست سمت کی جانے پر خدم ہے جمہو کشمیر کے علیہ دکی پسند رہنما سے ایدھلی شاہد گلانی بودھ کی رات انتقال کر گئے سبا پانچ بجے انہیں سپوردے کارٹ کیا گیا ان کی تطفیم جمہو کشمیر کے حیدرپورا میں انجام دی گئی بگ بوز تیرا کے فاتحہ صدارت شکلا کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا محض چالیس سال کی عمر میں صدارت نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کے پسندگان میں ان کی والدہ اور دو بہنی ہیں اندینوں وہ اپنے کریئر کے عروج پڑھ تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ میڈیا کا پھر خواہرانہ لہجہ ملک کو بدنام کر رہا ہے مارچ دوہزار بیس میں تبلیغ جماعت کے ساتھ کوویٹ نائنٹین ٹھیلاؤں کو جھوڑ کر میڈیا ایداروں نے جس انداز میں تبلیغ جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس کے خلافات سپریم کورٹ نے سما دی الہاباد ہائی کورٹ نے ریاست در پردیش کی حکومت سے مدرسوں کو دیے جانے والے پانٹ کی تعلق سے جانکاری مانگی ہے اس معاملے میں اگلی سماعت چھے اکتوبر کو ہوگی تیلنگانہ بھر میں ٹی آر ایس کا جھنڈا جیشن میں منایا گیا اس موقع پر ریاستی وزیر مالیات حریش راہو نے مختلف وارچ میں پارٹی کا جھنڈا لہرائیا نویڑا میں عام آدمی پارٹی نے تیرنگا رہیلی نکالے اس موقع پر نائب وزیریالہ منیسی سعودیہ نے سکولوں کی حالت تعلیم و سہت کو لے کر یوگی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کانگریس کی رینما پرینکا گانڈی نے موڈی حکومت سے اپیل کی ہے کہ کسانوں سے گناہ قرید کی قیمت کو بڑھائیں مزید انہوں نے الپی جی پیٹرول اور ڈزل کی قیمتوں کے حوالے سے موڈی حکومت کو نشانہ بنایا راجی سبا کے سابق رکھنے پارلیمنٹ اور صحافی چندن مشرا کا آن سب انتقال ہو گیا ان کی تصدیق ان کے لڑکے کشان مشرا نے کی چندن مشرا کے انتقال پر وزیراعظم سمیت بیگر رہنماؤں نے اظہار افسوس کیا تعلنگانہ کے زلہ کریم نگر میں پیش آئے سڑک آرے سے میں پچیس بکرے ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز ربطار کار نے اپنا توازن کھو دیا اور کار سڑک عبور کرنے والے بکروں کے ساتھ ساتھ ایک شخص سے ٹکرا گئی دلنگانہ میں سکولز آنے والے طلبہ آن لائن تعلیم سے متفق نہیں طلبہ نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے تاہاں کہ سکول میں ٹیچر کے روبرو ہو کر مشکل چیزوں کو بہتر طور پر سمجھا اور سیکھا جا سکتا ہے ہیدرباد میں پیش کو لے کر احتجاج سینئریٹی فرنٹ کے صدر سناولہ خان نے کہا کہ حکومت پیس کے مسئلے پر بات کرے سکول انتظامیوں اور والدین کے درمیان پیس کے معاملے کا جو تنازع چل رہا ہے اسے قتم کرے ہندوستان کی مشہور و معروف یونیونسٹی جواہر لال نہرو یونیونسٹی میں جہادی دہشتگردی کے نام سے ایک نیا کورس متعارف کر آیا گیا جس میں جہادی دہشتگردی کو مذہبی دہشتگردی کی واحد شکل خرار دیا گیا ہے الہاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ گائیں ہماری ثقافت کا حصہ ہے حکومت اسے قومی جانبر خرار دی ہائی کورٹ نے بودھ کو ایک شخص کو زمانت دینے سے انکار کرتے ہوئی یہ مشاہدہ کیا شخص پر اتر پردیش میں گاؤگشی روک تھام ایک کے تحت ارزام لگائے گئے تھے مرکزی حکومت کے اشارے پر کام کرتی ہے ایجنسی سی وی آئی تحقیقات کے خلاف ممتہ حکومت پہنچی سپریم کورٹ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ہمیں کسی منصفانہ تفریش کی توقع نہیں والی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت میں عدالت سے مشہور نقمہ نکاح چاوے دختر کی حتیق عزتی مقدمہ قطم کرنے کا مطالبہ کیا ہیں کنگنا نے ممبائی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور کیس کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا ای ایم یو کے سوشل ورک شعبے کے طلبہ کی ایک ٹیم کی طرف سے تیار کی گئی ایک ویڈیو کو کوویٹ آگئی کے سلسلے میں ویڈیو مقابلے میں افول انعام کے لیے منتقب کیا گیا آج سے ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹیسٹ مقابلہ کیلا جائے گا سیریز میں ایک ایک کی برابری ہو جانے کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان چوتھا ٹیسٹ لندن کے اوول اسٹیٹیم میں سہ پہر سے کیلا جائے گا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں روحید شرمانی بیرات کولی کو پیچھے چھوڑا جو روڈ سرے پہریز روحید شرمانی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے تازہ ترین کلیر رینکنگ میں ہندوستان کے ٹاپ رینکنگ بیسٹ میند بن گئے ہیں توکیو پیراولمپک میں انتر پردیش کی گاؤتم بھوت نگر کی ڈی ایم کا فاتھیانہ آغاز دسٹرکٹ میجسٹریٹ سہاز ایل وائی نے بیٹ مینٹن میں منس سنگلز میچ میں شاندہ جیت سے آغاز کیا بولی بوٹ کنگ شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان زویا افتر کی فلم سے اداکاری کے شروعات کرنے جا رہی ہیں جرائے سیمیلی قبر کے مطابق سوہانہ خان جلدی اداکارہ کے دور پر فلموں میں قدم رکھنے والی اس کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی ہیں بولی بوٹ کی مشہور و معروف فلم اساس وہ ہدایتکار فرا خان کرونا سے پوزیفک پائی گئی حابی نے ذکر بات ہے کہ انہوں نے کورونا ویکسن کی دونوں خوراک لے لی تھی اس کے باوجود بھی ان پر کورونا وارث اثر انداز ثابت ہوا نصیر الدین شاہ نے طالبان کی حمایت کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں پر کی تنقید کہا کہ جشن منانا اور بھی خطرنا انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں اسلام اور دنیا کے باقی حصوں کے اسلام کے درمیان فرق ہے نونسٹاپ ٹوئنٹی فائف نیوز اب یہیں پر قتم ہوتی ہے اب اجازت دیجئے خدا حافظ